بنگال میں تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اور بنگال کی مکہ منطری نے یہ کہہ دیا چندی پاٹ پڑھا انہوں نے پڑھانا چندی پاٹ پڑھا تو ڈلی کا چیف انسٹر بولا کہ میں ہنمان بھک ہوں راہول گانڈی پریانکا گانڈی بھی اپنے آپ کو بھگ دکانے کے لیے مندر مندر جاتے ہیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سے کل رضم ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا ہندو کونے دکھا رہا ہے کیونکہ موڈی سے مقابلہ کرنا ہے نا ارے موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو امبیٹ کر کے سنویدھان سے کرو موڈی ہار جائے گا موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو آئیڈیالوجی پر کرو وہ آئیڈیالوجی جو ہمارے مجاہدی میں آزادی نے استعمال کیا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں چندی پانٹ پنے کے ہرگز خلاف تھا نہ ہو نہ کبھی رہوں گا اگر کوئی ہنمان چلیسہ پڑتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ان کا فیت ہے مگر ایک آپ جو فنسٹر رہے کر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دیدھی آج کے جلسے سے آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں میں ان تمام لوگوں سے آپ شپیل کر رہا ہوں کہ جب ممتہ بینر جی چندی پاٹ پڑ سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے کو ختم کریں گے سور فاتحہ پڑھ کے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے نا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نابدو و ایہاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللہزین انمتا علیہم غیر المغدوب علیہ و لدولمین دیدی آر چندی پاٹ پڑھو میں سور فاتحہ پڑھتا ہوں یہ بھارت کا سکلورزم ہے یہ بھارت کا سکلورزم ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ہنڈو برامان ہوں اور میں بولتے جاؤں گی نہیں دیدی موڈی اور آپ دونوں سگے بھائی بھائیں یہ ممتہ بینر جی کو دیدی بولتے ہیں ان کو دادا بولتی ہے وہ میرے بھائی آپ امائیم پاٹی کا ساتھ دیجئے ہم اپنی شروعات کر رہے ہیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ مندلی سے ارتحاد المسلمین یہاں پر ہر الیکشن میں بنگال کے مقابلہ کرے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اس کے لئے آپ کو خابیل مبارک بات ہے یہ ان کے گرد تو ہندوستان ہی پورا ان کا ہے تو پھر ہمارا کیا وجود ہے یقینا ہم اپنا وجود پیدا کرنے کے لئے ہم بنگال آئے ہیں اور ہم پہلی بار نہیں آئے ہیں یہ چناؤ ایسے پچیسوں چناؤ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن چناؤ سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے ہم اپنی ایک احساس کی موجودگی کا احساس ہم وقت کی حکومت کو دلاتے رہیں گے ہمارے ان تمام باتوں کو ان کو سننے پر مجبور کریں گے جو وہ ہماری آواز کو بھی نہیں سننا چاہتے ہمارے مطالبوں کو بھی سننا نہیں چاہتے انشاءاللہ کل دو بجے اسی میدان میں سنیں گے دو جر اکیس بیدان صبح چناؤ میں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کھاتا کھول پائیں گے دیکھئے مجلس کا کام ہے مجلس کا کام ہے محنت کرنا بنگال کے لوگوں کا کام ہے جستجو کرنا کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کامیابی اللہ نوازتا ہے تو یقینا اس کو خابیل مبارک بات ہے خابیل خبول ہے لیکن ہم پہلے آئی چناؤ لڑیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ ہم بنگال کے اندر جیت جائیں گے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ایک تنظیم بنے پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ایک آواز سنے تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت کے جو اقتدار پر جو لوگ آج بیٹھے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کی آواز سننا نہیں چاہتے ان کو ہم سنانے کی شکل میں ان کو ہم بتانے کی شکل میں کل بیریس سرسو عبدی نویسی صاحب کو یہاں بلایا گیا ہے وہی آئیں گے آکے بنگال کے تمام ان مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے ان مسلمانوں کی آواز بن کر آپ کی یہ وقت کی حکومت چاہے وہ ٹی ایم سی کی رہو کانگریس کی رہو سی پی ایم کی رہو یا پھر بی جے پی کی رہو کوئی بھی رہو ان کو ہم سننے پر مجبور کریں گے وہی کوشش ہماری ہے اور اسی کوشش کا پہلا آغاز آپ کے بنگال میں ساگردہی سے کیا جائے گا